السلام علیکم ویلکم ٹو یو او کیمیسٹ اور آج ہم ری ارینجمنٹ ری ایکشن کا فورٹینھ لیکچر لے کر آئے ہیں اور ہم کرنے والے ہیں ایک نئے ٹائپ کی ری ارینجمنٹ ری ارینجمنٹ ٹو الیکٹرون ریچ کاربن ایٹم اور اس کی پہلی ری ارینجمنٹ ہے آپ کے پاس فیوریس کی ری ارینجمنٹ تو اب تک کے لیے ری ارینجمنٹ ٹو الیکٹرون ڈیفیشنٹ کاربن ایٹم الیکٹرون ڈ ایفیشنٹ نائٹروجن ایٹم الیکٹرون ڈ ایفیشنٹ اوکسیجن ایٹم ہم نے کور کر لی لاسٹ ٹائپ بچتی ہے جو کہ ہے ری ایرینجمنٹ ٹو الیکٹرون رچ کاربن ایٹم یا الیکٹرون ایفیشنٹ کاربن ایٹم بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ ری ایرینجمنٹ اس کاربن ایٹم پر ہوگی نام سے پتا چل رہا ہے کہ جو الیکٹرون رچ ہوگا صحیح ہے جس کے پاس ری ایرینجمنٹ تو ایک دم بڑیا سیریز چل رہی ہے ری ایرینجمنٹ ہی تو انشاءاللہ جلد ہی ہماری یہ سیریز کمپلیٹ ہوگی پھر نیکسٹ موو کریں گے اوکے چلیں تو فرس پوائنٹ آپ یہی یاد رکھیں گے کہ فیوریس کی ری ایرینجمنٹ is ری ایرینجمنٹ ٹو الیکٹرون رچ کاربن ایٹم اس کاربن ایٹم پر ری ایرینجمنٹ ہوگی جو کہ الیکٹرون رچ ہوگا اگر ہم سٹارٹنگ مٹیریل کی بات کریں سو فیوریس کی ری ایرینجمنٹ جسٹارٹنگ مٹیریل is تو دیکھو کاربونایل کاربن کے ساتھ جو ڈریکٹلی کاربنز اٹیچ ہوتی ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ایلفہ کاربن اوکے اب ان دو ایلفہ کاربن میں سے کسی بھی ایک ایلفہ کاربن سے ایک ہائیڈروجن کو کم کر کے وہاں پر اگر کوئی ہم ہیلوجنز اٹیچ کر دیں اور ہیلوجنز میں آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے فالورین ہو سکتی ہے سالورین ہو سکتی ہے برومین ہو سکتی ہے اچھاٹرہ تو اس کو ہم پھر بولیں گے کہ ایلفہ پوزیشن پر کوئی ہیلوجن اٹیچ ہے تو that's called ایلفہ ہیلو کی ٹون اس طرح کا سٹارٹنگ مٹیریل آپ کو جو ہے وہ فیوریس کی ری ایرینجمنٹ میں دیکھنے کو ملے گا صحیح ہے ایلفہ ہیلو کی ٹون چلیں سیکنڈ اگر ہم بات کریں کہ اس میں جو انٹر میڈیئٹ ہے وہ آپ کا کیا بنتا ہے سو ان سو اس کی ری ایرینجمنٹ انٹر میڈیئٹ is کارب اینائن یہ کارب اینائن آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کاربن نیگیٹی چارج کاربن کے اوپر نیگیٹی چارج ہوگا تو ہم کیا بولتے ہیں کہ یہ الیکٹرون ریچ کاربن ہے صحیح ہے تو اسی کارب اینائن کے اوپر جو ہے وہ ری ایرینجمنٹ ہوتی ہے تو کارب اینائن اس میں جو ہے ہماری انٹر میڈیئٹ بنتی ہے نیچ ایتیز بیس کی پریزنس میں جو ہے وہ ری ایکشن ہوتا اور دو طرح کی بیس آپ یوز کر سکتے ہیں یا آپ الکاکسی بیس یوز کریں گے یا آپ ہائیڈروکسی بیس یوز کریں گے اوکے ر او نیگیٹی یہ بھی ایسا ایکش کرتی ہے بیس یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا آپ او ایچ نیگیٹی بھی یوز کر سکتے ہیں سکتے ہیں اگر آپ کوئی الکاکسی بیس یوز کریں گے تو اس سے آپ کو دیفرنٹ پروڈکٹ ملے گا اور اگر آپ ہائیڈروکسی بیس کریں گے تو اس سے آپ کو دیفرنٹ پروڈکٹ ملے گا سہی ہے تو بیس کرے گی مطلب ریاکشن کی اوپر کنڈیشن آپ دیکھیں گے اس سے آپ پہچان جائیں گے کہ آپ فائنل پروڈکٹ کیا بنے گا تو ہائیڈروکسی یوز کریں اس سے کیا فائنل پروڈکٹ بنے گا یا ہم یہاں پر ہائیڈروکسی یوز کریں تو اس سے کیا فائنل پروڈکٹ بننے والا ہے یہ ہم ابھی decide کرتے ہیں بٹ ابھی تک لیے جو تھیری پوزشن ہے وہ آپ فورمیشن ہو جاتی ہے تو دیفرن سٹیپ 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 آپ کو لکھوا رہا ہوں اس کو آپ لکھ کریں اوکے اب when alpha halokiton reacts with base دونوں میں سے کوئی بھی ہو carb anion بنے گا صحیح ہے when alpha halokiton react with base the carb anion is formed ok next step the carb anion followed by internal SN 2 reaction that is very important internal SN 2 reaction ہوگا this cyclopropane will be formed so where you will cyclopropane will be going to go alpha halokiton base react to you have carb anion formation will be in carb anion will be internal SN2 reaction will be cyclopropane as a product will be cyclopropane will be three member ring ring اس طرح اب three member ring ہے تو دھیر سارا ring strain اس میں موجود ہوتا ہے مطلب highly unstable product آپ کے پاس بنا اب جیسے ہی سائیکلو پروپین بنتی ہے تو یہ سائیکلو پروپین آپ کے پاس ring opening کرتی ہے سہی ہے تو next point آپ کیا لکھیں گے there is ring opening of سائیکلو پروپین اور ساتھ ہی آپ کے پاس بے ایبستریکٹ پروٹون مطلب ایبستریکٹ پروٹون from the solvent اتنا کام آپ نے کرنا ہے جیسے ہی ring opening ہوتی ہے تو وہ سولونٹ سے ایبستریکٹ کرتا ہے پروٹون کو اب سولونٹ یہاں پر میتھانول ہو سکتا ہے ایتھانول ہو سکتا ہے اوکے تو وہاں سے مثلا ایسا سولونٹ یوز کرنا ہے جس میں ایچ پلس ہو تو ایتھانول آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہاں سے جیسے ہی سولونٹ لے گا تو آپ کو فائنل پروڈکٹ ملے گا اب there are two possibilities اور فائنل پروڈکٹ اب سب اس کی ری ارینڈمنٹ میں آپ کو ایسٹر بھی فائنل پروڈکٹ مل سکتا ہے اور کارباکسلک ایسیڈ بھی فائنل پروڈکٹ مل سکتا ہے اوکے تو آپ لکھیں گے there are two possibilities اور فائنل پروڈکٹ کون کون سا یا آپ کو ایسٹر یا آپ کو ایسٹر ویل بھی فائنل پروڈکٹ ہے لیکن ہمارا کوئسٹن یہ ہے اس پر when ester is formed and when carboxylic acid is formed کب آپ کے پاس carboxylic acid بنے گا اور کب آپ کے پاس ester as a final product بنے گا تو بیٹا اس کے لیے یاد رکھیں کہ یہ چیز decide کرے گی کہ ہم کون سی base use کر رہے ہیں اگر آپ کوئی L-coxy base use کر رہے ہیں مطلب یہ R کی جگہ نا کوئی بھی group ہو سکتا L-coxy group ہو سکتا methoxy group ہو گیا مطلب CH3 دیکھیں CH3O negative یہ آپ بس کیا ہے methoxy اب اگر آپ C2H5O negative کر لیں تو یہ کیا بن گیا ethoxy بن گیا اگر آپ methoxy ethoxy اس طرح کی base use کرتے ہیں تو اس سے آپ کو final product ملے گا ester but اگر آپ hydroxy base use کرتے ہیں تو اس سے آپ کو final product ملے گا آپ کا free essence اتنی باتیں note کریں جلدی سے screenshot لے لیں یا اس کو آپ ویڈیو پاوز کر کے note کر سکتے ہیں تو یہ step by step اور یہی step آپ کے پاس جو ہے وہ mechanism میں ہم follow کریں گے clear ہے چلے اب میں اس کو کرنے رگا ہوں race اچھے س readout کر لیں کیا کرنا ہے alpha helo ketone starting material لینے کسی بیس کی پریزنس میں reaction کرو ہوں جیسے بیس کے ساتھ react کرے گی تو کیا بنے گا carbenine internal reaction دے گا تو آپ کے پاس بنے ایسے پروٹون کو abstract کرے گا final product will be ester or acid depending upon our base either we use alkoxy or hydroxy when alkoxy use then ester will be the final product and well hydroxy use then carbox slick acid will be the final product okay چلیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے reaction پہلے journal reaction لیں گے journal ketone لیں گے then ہم different examples کی طرف move کریں گے ketone میں کون کون سے conditions آ سکتی ہیں کہاں پر آپ کو trick کرنی ہے کہاں پر آپ کو دیکھنا ہے کون سا bone break کرنا ہے each and everything about this تو پہلے data یہ میں نے ketone لیا کچھ بھی گھرانے چیز نہیں دیکھیں یہ carbon carbon یہ carbon یہ carbon اب یہ r1 r2 یہ آپ کے پاس 하یڈروجن 2500 بھی ہو سکتے ہیں یا ہارڈروجن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مثائل گروپ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے میں نے اس طرح کا کٹون لیا ہے کہ آپ کا mind ذرا ورسٹائل ہو جائے گیار کسی بھی طرح کا کٹون ہم لے سکتے ہیں صحیح ہے تو یہ آپ کے پاس کیا ہے دیکھو یہ بھی آپ پاس alfa carbon یہ بھی alfa carbon alfa carbon کے اوپر میں نے کوئی helaogen لیا تو آپ کے پاس کیا بنا alfa cloro ٹی ٹون بن گیا صحیح ہے چلیں اب اس سے جو آپ کو فائنل پروڈکٹ ہے دیکھیں ہم شورٹ کٹ بھی سیکھیں گے فرس اگر آپ کو دیا ہو سی ابھی دیکھیں اگر میں ہم جرنل لے رہے تو آر او نیگٹیب لو جی میں نے الکاکسی بیس لی لی سیکنڈ آپ دیکھیں گے کہ آر او ایچ الکوہل ہے مطلب آپ کو سولونٹ دیا ہے what will be the final product کیا بنے گا آر آپ نے نا ذرا دھیان سے دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے ڈیاکٹن سے پروڈکٹ میں جاتے ہوئے کیا کیا چینجنز آئی ہیں یہ آپ کا بنا final product اب دیکھو اس چیز کو دیکھ چھوڑو یہ چیز جو ہے آپ کی یہ جس کو میں ڈوٹیڈ کر رہا ہوں یہ آپ کا ایسٹر نہیں ہے ایسٹر کا یہ ہی تو فنکشنل گروپ ہوتا ہے کاربنال کاربن کے آگے اور ایسٹر آکھا بنا دیکھو رییکٹن سے پروڈکٹ میں جاتے ہوئے کیا چینجنز بڑی دیان سے پہلی چیز تو دیکھیں کہ جو آپ کا ہیلوجن تھا اس کی جگہ پر آگیا اور اور یہ اور کیا ہوگا جو آپ یہاں پر بیس یوز کریں گے اکے یہاں پر اگر ch3o یوز کریں گے تو یہاں پر بھی ch3o آ جائے گا ادھر اگر ایسٹر یوز کریں گے تو یہاں پر بھی ایسٹر آ جائے گا اکے تو جو آپ یہاں پر بیس یوز کریں گے وہ ڈائریکٹ آپ کے پاس ہیلوجن کے ساتھ آپ کی ریپلیس ہو جائے گی اچھا اگر ادھر ہی آپ دیکھیں کہ اگر آپ OH as a base use کرتے ہیں دیکھیں ذرا سنیں اگر آپ OH use کرتے ہیں تو یہاں پر کیا آئے گا OH آ جائے گا کیا بنا کارباکسلک ایسڈ بن گیا صحیح ہے تو اگر آپ یہاں پر میتھوکسی ایتھوکسی use کریں گے یہ as a base تو ایسٹر بنے گا اگر OH تو دیکھو OH کو اس کی جگہ ریپلیس کر کے دیکھو ہیلوجن کی جگہ پر تو کیا بنا c double bond o OH acid بن گیا صحیح ہے بٹ ابھی کے لیے ہمارے پاس کیا base ہے الکاکسی ہے تو یہاں پر بھی کیا لگے گا الکاکسی ہی لگے گا تو ایسٹر بنے گا صحیح ہے تو اسی لیے یاد رکھیں OH آپ کو دیتا ہے کارباکسلک ایسڈ اور اگر آپ کو الکاکسی base دیئے تو وہ آپ کو ایسٹر پروڑک دے گا اچھا یہ تو ہمیں سمجھ آ گیا اس چیز کو دیکھیں یہ والا سائیڈ اٹھا کے ہم نے اس کی جگہ پر لگا دی اور یہ والا کاربونائل کاربن ادھر آ گیا دیکھیں یہ کاربونائل کاربن یہاں پر آ گیا اس کی جگہ پر اور یہ والا کاربونائل کی جگہ پر چلا گیا یہ والا وہ سیم ہے تو ایک سنگل سٹیپ میں آپ نے دیکھا کہ کاربونائل اور یہ والا جو کاربن ہیں ان کی جگہ ریپلیٹ کی اور اس کلورنگ کے جگہ پر ہم نے بیس یو سی وہ چاہے الکوکسی ہو چاہے وہ آئیڈروکسی ہو کچھ بھی ہو سکتے ہیں صحیح ہے اچھا یہ تو تھا ہمارا ڈائریکٹ شورٹ کٹ کہ ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے ریاکچنز کو پروڈکٹ میں کنورٹ کر سکتے ہیں بٹ اس کا میکانیزم چاہے وہ آپ نے دیکھنے چلیں میکانیزم دیکھیں یہی میں ڈائریکٹ کروں گا ڈائریکٹ کٹون لے دی فرسٹ ٹیپ میں آپ کے پاس کیا ہے بیٹا بیس یوز ہوگی آر او نیگٹیو اب یہاں سے بیس کا فنکشن یہ ہے یاد رکھیں کہ بیس پروٹون کو ایبسٹ کرے گا بیس کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو ایسڈک پروٹون ہو وہاں سے چاہ کرتا ہے نکال دیتا ہے اب یہاں پر دیکھیں اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کاربون آئل کاربن کے ساتھ دو الفا کاربن ہیں جس الفا کاربن پر ہیلوجن ہوگا وہاں سے پروٹون نہیں نکالیا صحیح ہے جس الفا کاربن پر ہیلوجن ہے اس کو چھوڑ دیں اس کے ساتھ بگل میں جو الفا کاربن ہے وہاں سے آپ نے پروٹون نکالنا ہے اور الفا کاربن کے پاس مس ایک تو لازمی پروٹون ہونا چاہیے تاکہ بیس وہاں سے پروٹون کو نکال سکے صحیح ہے تو دیکھو یہ الفا کاربن کو چھوڑ دو کیونکہ اس کے اوپر کالورین ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ والی جو آپ کے پاس کاربن آئل کے ساتھ جو الفا کاربن ہے وہاں سے یہ والا پروٹون آپ نے کیا کرنا ہے ابسٹیک کرنا ہے تو بیس اس کے اوپر اٹیک کرے گی تو کیا بنا مائنس آر او ایس یا یہ آپ کا سولونٹ ہی تو ہوا نہیں ہے اب اچھا اب دیکھو کیا بنا آر سی آر وان کی دبل بونڈ او سی کالورین یہ ہائیڈروڈن اور یہ آپ کے پاس بنا آر ٹو اور اس کاربن پر آگے نیگٹیو جائے کیا بن گیا کارب کاربو اینائن بن گیا یس جائے اچھا اب ٹوائنٹ وائز کلتے جائے بیس میں اٹیک کیا ایسا ہیلو پیٹون پر سے کیا بنا کارب اینائن اب کارب اینائن کیا کرے گا نیکس ٹیپ دیکھیں جو آپ نے لکھا ہے کہ کارب اینائن فولوڈ بائی انٹرنل اینٹرنل ایسن ٹو رییکشن اینڈ پوم سائٹ لو پروپین صحیح ہے اب دیکھیں یہ والا جو آپ کے پاس کاربن ہے اس کے ساتھ یہ کیا ہے ہیلو جن ہے الیکٹر نیگٹیو ایٹم ہے یہ پارشل نیگٹیو ہوگا یہ پارشل پوزٹیو ہوگا مطلب یہ الیکٹرو فیلی کاربن صحیح ہے یہ نیگٹیو ہے ایکٹ کرے گا ایسا نیوکلیو فائل یہ ایکٹ کرے گا ایسا الیکٹرو فائل تو اس نے نیگٹیو اس کاربن پر اٹیک کیا یہ والا لیونگ گروپ یہاں سے نکل گیا مائنس سی ایل نیگٹیو کی فوں میں نکل گیا صحیح ہے اور یاد رکھیں کہ یہاں پر کالورین برومین آپ یوز کریں گے کیونکہ کالورین سمال سائز ہے وہ اتنا ایزلی نہیں نکل سکتا صحیح ہے تو موسٹلی بکس میں بھی آپ کو کالورین یا برومین یہاں پر دکھائی دے گا کیونکہ بڑا سائز ہوتا ہے ایزلی یہاں سے ڈیونگ گروپ ہے وہ نکل جائے گا اچھا اب دیکھیں جیسے ہی اس کاربن میں اس کاربن کے ساتھ بونڈ بنایا تو دیکھو وان ٹو تری رنگ بن گے نا وان ٹو تری تو وان اور تھرڈ کاربن کے دمیون بونڈ بنا اس کاربنال کو مجھا نیچ انڈر کے لکھوں گا دیکھیں ایسے ہی اس کاربن اور اس کاربن میں آپ نمبریں گئے ہیں وان ٹو تری صحیح ہے اچھا کاربنال کاربن آگی اب دیکھیں اس کاربن کے ساتھ ساتھ ایک روپ ہے لگا جائے اس ل���ت کاربن کے ساتھ ایک واقع سے ایک ہائیڈروڈین ب choisیا اور ایک آر ٹو گروپ babسی ڈالوا بن گیا ہشترے których ہشترے حورت میں آپ کے پاس رنگ سٹینڈل رکھتا ہے جیسے اس میں دھیر ساری رنگ سٹین ہے تو یہاں پر رنگ اوپننگ ہو گی سٹیبل نہیں ہے ہائیلی آنسٹیبل یہ کیا ہے آپ کے پاس آنسٹیبل پوروڈکٹ بنا اب جیسے ہی یہ بنا ہے تو یار یہ کہے گا یار میرے پاس ستنی زیادہ رنگ سٹین ہے تو دوبارہ جو بیس آپ نے یوز کی ہے وہ دوبارہ اٹیک کرے گی اب دیکھو یہاں پر اٹیکنگ سائیڈ کونسی ہے یہ والی کاربن نہیں یہ والی کاربن نو یہ والی کاربن یس کیوں کاربن ایل کاربن الیکٹرو فلک ہے اس کی وجہ الیکٹرو نیگٹیو ایٹم اٹیک ہے صحیح ہے تو یہ ذرا پارشل نیگٹیو ہے یہ پارشل پوزیٹیو ہے تو ایک ہی کاربن ہے جس پر جہاں وہ بیس اٹیک کرے گی صحیح ہے تو نیکس ٹیپ میں آپ کے پاس کیا ہوگا آر او نیگٹیو جو بیس آپ لیں گے وہ دوبارہ اس کاربن کو اٹیک کرے گی یہ دبل بونٹ شپ ہو جائے گا اوکسیجن کی اٹیک کرے گی تو کیا دینا ہوگی نیکس ٹیپ میں دیکھیں بیس کا اٹیک ہی آیا آر سی آر ون کاربن ہائیڈروڈین آر ٹو اس کاربن کے ساتھ اب دیکھیں ایک طرف تو آگی اور او نیگٹیو گوڑ سے دیکھیں ابھی رنگ اوپننگ نہیں بیس نے اٹیک کی ہے اب نیکس ٹیپ میں آپ کے پاس رنگ اوپننگ ہونے والی ہے کہیں اس بیس نے اس کاربن کے اوپر اٹیک کیا یہ آگیا اور یہ بونٹ شیفٹ ہو گیا سا اوکسیجن کے اوپر اوکسیجن کے اوپر نیگٹیو چارج اب یہاں سے آپ نے بہت دھیان سے ایک چیز دیکھنی ہے کہ جب آپ نے رنگ اوپننگ کرنی ہے نا تو وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یار کون سا بونٹ آپ بریک کریں گے یہاں پر ہی بچے کنفیوز ہوتے ہیں کوچنگ کلاسز میں جھمیں کرواتا تھا تو بچہ اکثر گلت پروڈکٹ لے کر آتا تھا تو سر یہ بنا دیا بات ایسا نہیں کرنا یہاں پر بیٹا یہ نیگٹیو چار یہاں پر اترے گا اب یہاں پر دیکھو یہ والا کاربن ان دونوں کا یہ والا بونٹ بریک ہوگا یہاں یہاں سے اس کاربن اور اس کاربن کا بونٹ بریک ہوگا یہاں 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 تو یہ چیز آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کے پاس upcoming بننے والا جو کاربو اینائن ہے دوبارہ بنے گا وہ آپ سے پاس کون سا زیادہ سٹیبل ہے اب کاربو اینائن کی جو آپ کے پاس سٹیبلٹی ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوتی ہے 1 ڈگری کاربو کٹائن زیادہ سٹیبل ہوتا ہے 2 ڈگری سے 2 ڈگری زیادہ سٹیبل ہوتا ہے 3 ڈگری سے یہ آپ جیو سی میں پڑھ کے آ چکے 1 ڈگری زیادہ سٹیبل ہے 2 ڈگری سے 2 ڈگری زیادہ سٹیبل ہے 3 ڈگری سے تو زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا 1 ڈگری کاربو اینائن بنے ابھی کے لیے نا آپ سیم کیونکہ یہ آپ پاس ہائیڈروجن بھی ہو سکتے ہیں اگر تو یہ سارے ہائیڈروجن تو دیکھو اگر بھی CH2 CH2 جو انسا مرضی بریک بون بریک کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا تو مطلب کہ اگر تو آپ کے پاس سمیتریکل کی ٹون ہونا ایک جیسا ہو دونوں طرف اس کاربن اور اس کاربن کے اوپر سیم گروپ لگے ہو جون سا مرضی آپ بون بریک کر دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا بٹ اگر آپ کو انس ملٹریکل کی ٹون دیا جائے اس کی بھی اگزمپل میں آپ کو لوں گا ایک میں دو اگزمپل لیں گے اس کی ٹھیک ہے تو اس کیس میں آپ دیکھیں گے کہ کون سا زیادہ سٹیبل کاربو اینائن آپ کا بنے گا اوکے تو ابھی کے لیے میں دیکھو یہ کوئی سا بھی بون بریک کر دیں یہ بون بریک میں نے یہاں پر کر دیا تو کیا بنے گا اب یہ بون بریک ہو چکا اب دیکھو کاربن 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 کی سٹریٹ چیلٹ مر جائے گی تو دیکھیں اس کو میں نمبرنگ کر لوں 1 2 یہ 3 3 کاربنز ہیں 1 2 3 نمبرنگ اس لیے تاکہ آپ کو کنفیویون نہ دیں پرس کاربنگ اس پاس دیکھیں ایک آر گروپ ہے ایک آر ون آر گروپ ہے اور ایک آر ون مطلب کس کاربن کے اوپر ہے نیگٹیڈ سارک میں یہ لکھو اس کی اوپر نیگٹیف چارج یہ بہتے ہیں یہ جب اس کی اوپر شپٹ ہوگا تو کاربن کے اوپر جاہے گا نیگٹیف چارج وہ آگیا ایک آر اور ایک آرون گروپ تھا سیکنڈ کاربن کے پاس دیکھیں ایک ہائنڈروجن ہے ایک آر ٹو ہے تھر کاربن کے پاس دیکھیں کاربون آئل آجائے گا اور ایک اور آر آجائے گا یہ بن گیا اب نیچ سٹیپ میں آپ کیا ہوگا دیکھو یار یہ کاربن کی اوپر نیگٹیو چارج ہے اس کو کیا چاہیے پروٹون چاہیے تو بیسیکلی جو آپ نے پروٹون یہاں سے نکالا تھا دوبارہ اس کو واپس کرو چلو کوئی اجارہ داری نہیں چلے گی جو اس کی چیز تھی اس کو واپس کرو بھئی تو یہاں سے آر او ایچ یہی ہے آپ کے پاس آر او ایچ سولونٹ سے یہ آپ کے پاس پروٹون جو ہے وہ ایچ سولونٹ کو ایچ سولونٹ سے نیگٹیو اس کی اوپر اٹیک کرے گا تو کیا بنے گا آر تی یہ ہیڈروڈن آ گیا آر ون تی یہ ہیڈروڈن باقی سارا آپ ویسے ہی بنا کر دیکھیں یہی ہے یہی ہے ہر وقت دیکھیں کیا مستیک کی ہے میں نے کوئی کوئی میں نے مستیک کی نو سرڈ تو دیکھیں آپ کو سیم وہی فائنل پروڈکٹ ملا جو میں نے یہاں پر دیا تھا صحیح ہے تو یہ آپ کا ایسٹر بنا but اگر آپ یہاں پر او ایچ نیگٹیوز کرتے تھے اور یہاں پر او ایچ لگا کے دیکھ لو اس کو چھپا دو کیا بن گیا کار باکس لیک ایسٹ بن گیا صحیح ہے تو آپ دونوں طرح سے جنرل ری ایکشن لے سکتے ہیں depending اپون آپ کا کنڈیشن کیا ہے صحیح ہے کون سی بیٹس یوز کیا اسی کی اکورڈنگ آپ جب اپنا پروڈکٹ بنا گا تو خود با خود ہی بن جائے گا یہ اٹینشن لینے کی بات نئی ایم سی کی اس کیلئے آپ یاد رکھ سکتے ہیں نوٹ کر لیا پر ہم آر 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 ٹو کا چٹکر میں پریشان ہو گئے تو آپ ہمیں ایک جرنل اور سنٹن سی ری ایکشن کروائیں تاکہ ہمارا کونسپٹ اور زیادہ مضبوط ہو ایکشن کروائیں کونسپٹ ان آرگینک چیمیسٹری آپ کی ہونے چاہیے چلیں دیکھیں جب آپ کس طرح کا الفا ہیلو پیٹون سیکنڈ اگزمپل ہے جتنی زیادہ اگزمپل کریں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا بینفیٹ ہوگا صحیح ہے اب دیکھیں CH3C-a00 cier Varugh چلیں اب دیکھو امنی یہ الفا گروہ Body اس چاہalso ملل ڈیوز کر لیں اور ch3oh محسوس مجھ سے پہلے بنایں شاباش ایسٹر بنا سہیئے اس دونوں آپ کو گروپ کو انٹرچینج کر دیا کاربونائل اس کی جگہ پر چلا گیا اور ch2 کاربونائل کی جگہ پر آ گیا برومن کی طرح ہو میں اسیوز کر لی جو ہم نے یہاں پر لی ہے تو کیا لیا میں تھوکتی لے لیا ایسٹر بن گیا صحیح ہے شورٹکٹ سیکھ گئے بٹ یہ شورٹکٹ ہمیشہ کام نہیں آئے گا ہنڈرڈ پرسنٹ پولو نہیں ہوگا جب آپ کے پاس سمیٹریکل کی ٹون ہوگا نا تو یہ شورٹکٹ آپ لے سکیں سمیٹریکل ہے دیکھیں اس کو چھپا لیں ادھر بھی سی ایسٹری کاربن کو دیکھیں ادھر ایک کاربن ادھر ایک کاربن تو جب آپ کے پاس سمیٹریکل کی ٹون ہو تو یہ شورٹکٹ کام آئے گا بٹ جب ان سمیٹریکل کی ٹون ہوگا تو اس کیس میں آپ شورٹکٹ یوز نہیں کریں گے شورٹکٹ ہوتے ہیں بس اوپر اوپر سے ٹھیک ہے لیکن مین تو آپ کے پاس کیا ہے کانٹیپٹ میکانیزم ہوتے ہیں چلیں آپ دیکھیں کیا آپ کے میکانیزم دیکھیں اس کا کیا ہوگا ٹی ایچ ٹری سی ڈبل بونڈ او ٹی ایچ ٹو بی آر فرسٹ ٹیپ میں آپ کیا کریں گے بیس کا یوز کریں گے ٹی ایچ ٹری او نیگٹیب بیس کیا کرے گی جو ہیلوزن کے اپوزٹ سائٹ پر ایلفہ کاربن ہے وہاں سے پروٹون کو ایبسٹ کرے گی یہاں سے پروٹون نکلے گا تو کیا بنے گا ٹی ایچ ٹو سی ڈبل بونڈ او او ٹی ایچ ٹو ایل بی آر اور اس کاربن پر آ جائے گا نیگٹیب جارڈ اوکے اس بیس نے اس کو نکال لے تو کیا نکل گیا مائنس ٹی ایچ ٹری او ایچ نیکس آپ پاس یہ کیا بنا کاربو اینائن بن گئی کاربو کارب اینائن کورنیشن ہوئی کاربو اینائن کیا کرے گی اب آپ پاس انٹرنال ایسن ٹو ری ایکشن کرے گی اب یہ آپ کے پاس دیکھو پارشل نیگٹیو یہ پارشل پوزیٹیو یہ نیگٹیو اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا یہ برومین یہاں پر نکل جائے گا مائنس بی آر نیگٹیو کی فرم میں تو دیکھو ایک دو تین تین میمبر آپ کے پاس کیا بنے گی رنگ بن جائے گی تو دیکھیں ون ٹو ٹری اب اس کاربنال کاربن کو میں یہ لکھ رہا ہوں اب اس کاربن کے پاس کیا ہے دو ہائیڈروجن ہیں یہ لگا دیئے اور اس کاربن کے پاس بھی کیا ہے دو ہائیڈروجن ہیں اب دیکھا اب زیادہ مزا آ رہے ہیں پہلے میں نے وہ آر آر گروپ لیا تھا لیکن اب میں نے سمپل کی ٹون لیا ہے تو ری ایکشن ایزی لگ رہے ٹھیک ہے ایدھر بھی تی ایچ ٹو ایدھر بھی تی ایچ ٹو اب دیکھیں یہ دونوں آپ کے پاس چلیں اس پر ابھی آتے ہیں اب یہ کیا بنا سائیکلو پروپین بن گیا سائیکلو پروپین ہائیلی آنسٹیبل ڈیو ٹو رنسٹیل تو پھر آپ کے پاس کیا ہوگا کہ وہی بیس کیوں آپ نے یوز کی منا وہ اٹیک کرتی ہے اس کاربن کے اوپر اور یہ والا ڈیبل بونڈ شیفٹ ہو جاتا ہے اکسیجن کے اوپر صحیح ہے اس کاربن پر کیوں کیا کیونکہ یہ آپ کے پاس ایسٹی ٹو کاربن ہے الیکٹرو فیلی کی نیچر ہے الیکٹرو نیجیٹیو کی ساتھ اٹیچ ہے اور کاربن آل کاربن ویہتے بھی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے الیکٹرو فیلی کی نیچر ہوتی ہے تو کیا ہوا دیکھیں ڈی ایچ ٹو ڈی ایچ ٹو ڈی ایچ ٹو یہ او نیجیٹیو اور یہ آ جائے گا او سی ایچ ٹری نیتھاکسی گروپ آ گیا اب نیکس ٹیپ میں آپ کو پاتا ہے کیا کرنا ہے رنگ اپنی کر دیں ڈیرنگ ڈیرنگ یہ نیجیٹیو یہاں پر آگا تو اپ دیکھو یہ سی اچ صلی IS دونوں طرف سی اچ صلی 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 ص сначала جو ان سے مرضی آپ بریک کر دو یہ نیگٹیو یہاں پر آگئے گا اور یہ بان یہاں سے بریک ہو گیا تو دیکھو یہ CH2 آگیا اس کے اوپر نیگٹیو لگا دو اب یہ آگے کیا ہے CH2 ہے پھر یہ کاربن آگئی یہ آپ پاس ڈیبل بان اکسیجن اور اس کے ساتھ آپ پاس سی اوو cH3 بھی لگا ہے صحیح ہے یہ بن گیا اب نیسٹ آپ پاس کیا کرے گا یا یہ سولونٹ سے پروٹون کو ایسٹیکٹ کرے گا جو سولونٹ نکالا وہ دوبارہ یہ واپس بھی لے گا تو کیا بنے گا دیکھو اس کی جگہ کیا جائے گا CH3 باپی سیم لگاؤ جارا CH3CH2C double bone OOCH3 کیا بن گیا ایسٹر بن گیا ٹھیک ہے پروپانویٹ ایسٹر بن ہے سہی ہے نام اس کا اگر دیں گے تو پروپانویٹ سمجھ آیا سمجھا جا میٹانیزم ہے جو میں نے آپ کو steps لکھوائیں اس کو follow کرتے جائیں آپ کے پاس یہ ہوتا جائے گا چلیں اب ایک unsmitrical ٹیٹون لیتے ہیں یہاں پر جو problem آئے گی نا وہ آپ کو solve کروا دیں کہ یہاں سے کون سا bone آپ break کریں گے یا تو اس case میں ہمیں لینا پڑے گا ایک unsmitrical ٹیٹون اور unsmitrical ٹیٹون لیں گے وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ جب ہمیں ring opening کرنی ہوگی تو تب ہمیں کیا logic apply کرنا ہوگا logic کیا ہے simple جو stable carbonite ہے ہمیں وہ بنانا ہوگا صحیح ہے چڑھیں next example دیکھیں ch3 chc double bond 4 ch2 cl اور یہاں پر میں نے لگا دیا ہے let's go ڈیا ڈو ٹس لگے اگر ch3 لگا دیا solvent تو آپ کو بتائیے اچھا product کیا ہے ابھی میں product نہیں آپ کو بتا رہا صحیح ہے product بتا دیا تو سارا suspense ہی ختم ہو جائے گا آپ کیا کریں گے اس کو change کر کے دیکھیں کیا کرو گے اب ٹھیک ہے وہ shortcut کیا تھا ایک group کو اس کی جگہ replace کر دیں اور ایک group کو اس کی جگہ replace کر دیں کیا تھا وہ سوچیں ذرا کاربو نائل کے ساتھ جو group تھا اس کو interchange کرتے تھے جو ہمارا halogen تھا اس کی جگہ ہم base کا use کرتے تھے یہاں پر کر کے دیکھو ذرا کیا آتا ہے چلیں اب mechanism کی بات کریں کیونکہ original تو ہمارا mechanism ہی ہوتا ہے ch3 ch baromine اس کاربو نائل کاربن کو میں نیچے لکھ لوں اور یہ آپ کے پاس ch3 بتاؤ جی اس alpha کاربن سے اس ہائیڈروجن کو نکال لیں گے یا اس سے یہاں سے ٹھیک ہے جس پر baromine ہے وہاں سے ہائیڈروجن ہی نکلے گا جس پار پر ہی alpha کاربن ہوگی وہاں سے ہائیڈروجن نکلے گا تو base use کریں گے c2 h5 o negative یہ یہاں سے proton کو f-stat کرے گا تو c2 h5 o h یہاں سے نکل گیا تو کیا بنا ch3 ch baromine p double bond o اور یہ ch2 negative کیا بن گیا carb anion بن گیا اوکی اب carb anion آپ کے پاس کیا کرتا ہے internal s and 2 reaction دے گا تو یہ والا negative اس carbon کے اوپر attack کرے گا یہ baromine یہاں سے نکل جائے گا minus dr negative کی فون اب دیکھو اس carbon اور اس carbon کے درمیان آپ نے bond بنانا اس کو جرحاں نیچے کر کے بنا دیں ایسے صحیح ہے اب یہ آپ پاس کیا ہے ch2 ہے تو میں ch2 لکھ دیا اس carbon کے پاس ایک hydrogen ہے وہ لگا دیا اور اس carbon کے ساتھ further ch3 ہے تو آپ دیکھ کر سمجھ گئے there is a unsmetrical صحیح ہے یہاں پر ch2 ہے اور یہاں پر ch3 ch3 یہاں پر ایک طرف o negative اور ایک طرف آ جائے گا c2 h5 جیسے ہوگی صحیح ہے دوسری لکھ لیں ایک ch3 اور order میں نے آپ کو بجا دیا 1 ڈگری یادہ سی ہے 3 ڈگری سے اب یہاں سے میں دونہ ہی دن آکھے آپ تکھاؤں گا دیکھیں اگر ہم پہلا بونڈ بریک کریں یہ بریک یہ تو کیا بنے گا دیکھیں اب یہ جب بونڈ بریک ہوگا تو 1 2 3 4 carbon کی straight chain بنا 1 2 3 پہلی carbon اس کے پاس کیا ہے ch3 اس کے اوپر جب یہ bond شیفت ہوگا تو اس کے اوپر کیا آجائے گا اس کے پاس ایک hydrogen ہے اور آجائے گا نیگیٹیو چارج نیچ carbon چی ch2 ہے اوکی نیچ carbon یہ ہے یہ double bond with oxygen بن جائے گا اور یہ c2 h5 بن گا یہ بنا آپ کے پاس carbo anion صحیح ہے اچھا اگر آپ second case لیں کہ یہ بونڈ بریک کریں اوکی یہ بونڈ اس کے اوپر بریک کریں یہ بونڈ بریک نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ بونڈ ایسے ہی رہے گا یہ بونڈ بریک کر یہ بریک یہ بریک بنے گا یہ والا دیکھیں اس case میں کیا ہوگا یہ c پہلا یہ سر آگیا سیکھن دیکھیں c ایسے ہی رہے گا very good اس کے ساتھ یہ والا carbon ہے اس کے ساتھ یہ والا carbon ہے یہ ایسے لگا دیا یہ c 2h5 کیا آگیا c 2h5 سمجھ آرہی ہے اس c کے ساتھ آگے کیا ہے c ch 2 ہے اور اس کے اوپر جب یہ bond shift ہوا تو آئے گا negative یہ بنے گا دیکھیں سمجھ آیا میں باری باری دونوں ہی bond break کرتے آپ کو دکھا دیئے یہ سے یہ وائلہ bond break کروگے یہ وائلہ bond ایسی دے ch3 ch ھ ٹھیک اور پھر آگئے c یہ آگیا اس کے ساتھ کاربون آگیا اور آگے c ch5 یہ bond ایسی رہے گا یہ وائلہ تو break ہوگا تو کیا رہے گا c ch5 بتائیں کہ سا زیادہ stable ہے یہ کون سا ہے two ڈگری یہ وائلہ کاربن فردر دو کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے تو two ڈگری کاربو کے time یہ وائلہ کاربن صرف ایک ہی کاربن سا اٹیچ ہے تو وائن ڈگری کاربو کے time یہ زیادہ stable ہے یہ بھی میں آپ بتا دوں بھئے دیکھو اس کاربن کے اوپر نیگیٹیو چارج ہے اب یہ والا جو آپ کے پاس میتھائل گروپ ہے یہ کیا ہے پلس آئی ایفیکٹ دیتا ہے انڈکٹیو ایفیکٹ جار اس کاربن کے پاس پہلے ہی زیادہ الیکٹرون ہے پیچھے سے آپ اور الیکٹرون دکیل رہے تو پہلے ہی unstable ہے اس کو اور unstable کری جار رہے کیا ہو جائے گا unstable یہ نہیں بنے گا یہ بہت یہ پر دیکھو یہ والا کاربن اس کے ساتھ کوئی ch3 group اٹیچ ہی نہیں ہے مطلب electron ڈویٹن گروپ نہیں اٹیچ تو 1 ڈگری ہے تو آپ کو زیادہ stable مطلب یہ بنے گا یہ آپ نہیں بن تا یہ آپ کے پاس آگے continue کر لیں آپ اس پھلس کیا لے گا یہ بنے گا یہ پر آپ ہائیڈروزن کو اٹیچ کر دے تو کیا بنا اچھ اب یہ آپ کو عجیب سا لگ رہے لکھنے میں اس کو سیدھا کر لکھے نا دیکھیں کیسے اس کاربن کو 1 2 3 4 آپ کاربن کریں اس کے ساتھ آپ کے پاس کیا ہے یہ پہلے کاربن کاربن کر لیں کر لیا اس کے ساتھ 2 2 5 5 5 کر بیا اب اس کے ساتھ 1 2 3 2 3 اس ترہا سیدھا کر دیکھیں تو کیا بنا پروڑک کا نام کیا ہے کتنی کاربن ہیں 1 2 3 مین چین تو یہ بنے گی یہ سب چین آگیا آپ کا تو اس کا نیم کیا بنے پروڑک نام کیا لکھیں گی اس کا 2 می تھائیل کتنی کاربن ہے 1 2 3 3 کاربن ہے تو 3 کاربن کو بولتے ہیں پرو پیل اوکی اس کو میں او سی ٹو ای پی پی لکھیں اور اس کا اے ٹی ای اس کا آپ کے پاک این پر آتا ہے کیا بنا اے ای ای او ی یاد رکھیں نومن کلیچر میں اے ای ای او ی ان میں سے کوئی بگل بگل ساتھ آ جائے تو پہلے والے کو آپ کاربن دیتے ہیں یہاں پر دیکھو اے اور ای آپ کا ساتھ ہے اس کو پہلے کو کاربن تو کیا بنے گا پروپن ایٹ صحیح ہے کلیر ہے کوئی مسئلہ کوئی مسائل جی یہاں پر شورٹ کٹ نہیں لگے گا یہاں پر آپ کا direct mechanism سے final product بنائیں گے کیونکہ یہاں پر مسئلہ آ رہا نا کوئی سب یہ بونڈ بریک نہیں کر سکتا یہ والا نہیں کرو گے 2 ڈگری کاربو کاربو انائن بنتا جو unstable ہے یہاں پر 1 ڈگری کاربو انائن بنتا جو کہ stable ہے تو جو زیادہ کاربو کٹائن بنے گا کاربو انائن بنے گا وہ آپ کو زیادہ فیوری ریاکشن دے گا زیادہ فاس ریاکشن دے گا تو یہ آپ کا مجر پروڈک بنے دے گا نوٹ کر لیا اوکی خیلی ہاں آگر کانچو کٹائن آجائے نا 2 ڈگری کاربو کٹائن کانچو کٹائن میں آجائے پھر وہ بنے گا یہ بڑ یہ پر کانچو کٹائن نہیں کانچو کٹائن مطلب اگر کوئی فنائل آجائے تو اس case میں آپ کٹائن کو پریفرنس دیں گے چلیں ایک نئے example چلیں example number 3 اور کتنی لوگ لکھتے جائیں c6 h5 c h2 c ڈی 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 h2 اور یہ آپ کے پاس آگیا بھرو مین چلیں unsmetrical ہے اس carbonyl carbon ادھر ایک carbon ہے ادھر 2 carbon penile ring attach ہے اچھا what will be the final product میں آپ دے رہا ہوں c2 h5 o negative اور دیکھیں اب shortcut دیکھیں shortcut کیا کرتے تھے کہ c h2 کو اس کی جگہ پر لے جاؤ carbonyl carbon کو اس کی جگہ پر لے جو اور یہ جو آپ کا halogen ہے اس کی جگہ پر یہ والی base use کر لیں تو آپ direct final product ملتا ہے by using shortcut صحیح ہے تو آپ بنا کر یہاں پر رکھ لیں اس کی جگہ بنا کر رکھیں that میں mechanism follow the long down mechanism سے جو product رنے گا پھر آپ match کریں گے کی کیا shortcut اور mechanism دونوں کا product same آیا ہے یا نہیں اس کی جگہ پر replace کر دیں اس کی جگہ پر interchange کریں اس borromean کی جگہ پر یہ والا base کو use کریں final product بنا کر رکھ لیں mechanism دیکھیں اچھا جی اس c6 h5 ph2 c double bond o ch2 یہاں پر آگیا borromean base کا use کریں c 2 h5 o negative what will be the function of base proton کو abstract کرتی ہے یہاں سے proton نکال لیں گے تو کیا بنے گا c6 h5 ch اس پر آج اگر negative charge c double bond o ph2 اور یہ آگیا borromean okay carbo anion بن گیا next step میں آپ نے کیا کرنا ہے internal sn reaction ہو گا okay یہ negative دیکھو اس کو میں یو لکھ سکتا ہو ایسے نیچے کر گے لکھتیا اب یہ negative اس carbon کے اوپر attack کرے گا تو یہ vr negative کی فرم میں یہاں سے unical گیا تو اب دیکھو 1 2 3 ان 3 carbon سے درمیان آپ کیا کریں گے tyclo corpene بنا دیں okay دیکھو ch اس ka bond بنے گا اس کے ساتھ ch2 c double bond o اور اس carbon کے ساتھ further آگے جو ہے وہ ring attach ہے مطلب ch5 یہ بن گیا صحیح ہے next step میں آپ کیا کرتے ہیں here جو آپ کی پاس base ہو وہ carbon carbon جو elektrophilie کی nature ہے اس کو پر attack کرتی ہے c2 h5 o negative bsi اس نے carbon پر attack کیا یہ bond shift ہو گیا oxygen کے پاس کیا بنے گا c6 h5 c h c h2 carbon یہ آگیا o negative اور یہ آگیا c2 h5 o لگ گیا صحیح ہے اب یہاں پر کرنی ہے ring opening ہے اب ring opening کرنی ہے تو بتاؤ جیسے ہی bond یہاں پر اترے گا کون سا bond break ہوگا یہ والا یا یہ والا 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 اور second ہے تو دیکھو کاربن ڈریکل دو کاربن کے ساتھ اٹیچ ہے تو ٹو ڈگری اگر میں سیکنڈ پوسیبیلٹی لوگ اور کرکے میں سیکنڈ بونڈ پڑک کر رہے لگوں یہ والا اب یہ والا بونڈ نہیں گئے ہوگا اب یہ بونڈ ایسے رہے گے یہ والا بونڈ پڑک کرکے اس کاربن کو پر شپ کرو گا کیا بنے گا جلدی سے دیکھیں ایک پائی سی سکس کی ایک اس کا بونڈ اس کے ساتھ ایسے رہے گا کاربن ڈبل بونڈ اکسیجن او سی ٹو ایچ پائی اور یہ آپ کا سی ایچ ٹو اور آ جائے گا نیچ گو سے دیکھیں یہی بنا ہم سلو سلی کرواتے ہیں تاکہ آپ پہلی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کا مائنڈ جانا وہ سلو چلتے کہ کہاں سے بونڈ ٹوٹے گا کہاں بریک ہوگا دیکھیں اب یہ جیسے یہ بونڈ بریک ہوئے اس کے پاس یہ ایچ ٹو آ گیا ڈبل بریک ہوتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ بنے گا بنے گا بنے گا یہ نہیں بنے گا ریزن یہ والا کاربو کے ٹائن کانڈیوکیشن میں نہیں ہے بہت یہ کیا ہے ابھی دیکھنا بھی آپ کے آنکھیں کھل لیں گی یہ ہے رنگ ہے اب یہ والا کاربو کے ٹائن آپ کے پاس کانڈیوکیشن میں ہے پائیس سگمال نیگٹیو جہاں ہوگی کانڈیوکیشن وہاں ہوگی ریزوننس جتنے زیادہ ریزونیٹی سکسس بنے گی اتنے ہی زیادہ سکیبل کاربو اینائن ہوگی یہاں یہ نیگٹیو یہاں پر اتر سکتا ہے یہاں پس یہاں جا سکتا ہے مطلب آپ کو یہاں پر ریزوننس ملی یہاں پر کوئی ریزوننس نہیں ہے البتہ یہ وان ڈگری کاربو کے ٹائنگ ہے اور یہ ٹو ڈگری ہے بٹ یہاں پر ریزوننس ہے اور ریزوننس آپ کے پاس زیادہ سیبلائیز ہے اس کمپیر ٹو یہ آپ کے پاس نہیں بنے گا یہ بنے گا صحیح ہے تو اس چیز کا بھی دیان رکھنے ہیں مطلب میسٹری is all about concept یہ نہیں بنے گا اس کو میں ریز کر دیتا ہوں صحیح ہے یہ والا آپ کی پاس بنے گا کیونکہ یہاں پر ملے لی آپ کو conjugation تو کیا بنا ونگ نیکسٹ ٹیپ میں کیا کروگے ایچ پلس پروٹون لے گا پروم سولمنٹ یہ سی ایچ ٹو ہو جائے گا اrån Pois ist ہ så 시� دبلiberone ڈ سی ٹو اچ پائم جی ایک سر دلنا کیا آپ کا پروڈکٹ میچ کیا ڈیا استر کر گیا میچ کیا یا سر کیا پر رول بریک کیا ہے آپ نے زیادہ سٹیبل کاربوکٹین سے نہیں جو ٹو ڈگری کاربوکٹین بھائی رول تو یہ کہتا ہے نا کہ وان ڈگری زیادہ سٹیبل ہے اس چکر میں آپ یہ والا کاربوکٹین بناوگے جو پہلے بنایا تھا ٹھیک ہے اس سے پروڑکٹ آپ کو اور ملے گی بڑٹ سٹیبل کون سا ہے یہ والا ریزنیڈن سٹیبل ریزنیڈن سٹیبل کی وجہ سے زیادہ سٹیبل ہے اس کے جو پروڑکٹ ملا تو آپ کو وہ مل گیا جو آپ نے شورٹ کٹ سے سیکھا تھا صحیح ہے تو شورٹ کٹ ہمیشہ کام نہیں دے گا اس کے لئے آپ کو میکانیزم ضرور آنا چاہیے صحیح ہے ابھی کے لئے دیکھو یہ آپ کا ڈائریکٹ آپ نے جو بنایا تھا وہ آپ کا صحیح بنا تھا بس آپ میکانیزم کو پکڑ کے رکھیں سمجھ آ گیا اگر ریزنیڈنس آئے گی تو پھر 2 ڈگری والا کیونکہ وہ آپ کے پاس کانڈیوکیشن میں ہوگا چلیں جی ہم نے سمیٹریکل کی ٹون لے لیا انسمیٹریکل کی ٹون بھی لے لیا ہم نے ریزنیڈنس کا کیس بھی دیکھ لیا اور چلیں اب کوئی سائیکلک کاربوکٹائن سائیکلک کی ٹون لیتے ہیں سائیکلک ایلپا ہیلو کی ٹون لیتے ہیں اب یاد رکھیں جب بھی آپ سائیکلک ہیلو کی ٹون لیں گے تو وہاں پر رنگ کونٹریکشن ہوگی رنگ کونٹریکشن مطلب رنگ سپڑ جائے گی رنگ بچاری کمزور ہو جائے گی دیکھیں یہ آپ کے پاس ایلپا ہیلو کی ٹون ہے سائیکلک ایلپا تاربن ایلپا تاربن ہے تو کی ٹون ہیلپا پوزیشن پر کلوری نہ تو کیا ہے ایلپا ہیلو کی ٹون کیا یوز کروگے چی ایچ 3 او نیگٹیو آپ نے یوز کیا تو دیکھو یہ آپ کا فائنل پروڈک بنی گا تو دیکھو سیکس میمبر رنگ سوری ہے بینزین نہیں ہے سیکس میمبر رنگ آپ کی کنورٹ ہوئی فائیس میمبر میں اب فائیس میمبر ٹکس سے فائیس رنگ کونٹریکشن ہوئی مطلب ایک کاربن کم ہو جائے گی تو what will be the mechanism of this important question ہے ٹھیک ہے اگزامینر اس طرح کی question exam نے دیتا ہے تھوڑے سے conceptual دیکھیں mechanism ہوئی رہے گا یہ ہم نے لے لیا اپنا ایلفہ ہیلو کرتون فرس ٹیپ میں کیا کرتے ہیں سی ٹو ایچ فائیس کیا ہم نے میتھوکسی یوز کی ہے ٹی ایچ تھری او نیگٹیو اب اس کا کام کیا ہے پروٹون کو ایسٹریکٹ کرے گا یہاں سے یہاں سے نہیں یہاں سے جب پروٹون نکلے گا تو کیا بنے گا ڈبل بونڈ اکسیجن یہ کلوری نیسے رہے گا یہاں پر آ جائے گا اب یہ والا کاربن اس کاربن کے اوپر اٹیک کرے گا سہی ہے الیکٹروفیلی کاربن ہے تو انٹرنل ایسن ٹو ریاکشن ہوگا یہ اس کے اوپر اٹیک کرے گا تو یہ کلوری یہاں سے نکل جائے گا مائنس سی ایل نیگٹیو کی قوم ہے سہی ہے اب یہ کچھ جیسے ہی اس کے درمیان بونڈ بنا دو تو کیا بنے گا یہ نکل گیا اچھا اب پیارے بچوں یہاں پر دیکھو ون ٹو تھری تین میمبر آپ کے پاس کیا ہے سائیکلو پروپین سائیکلو پروپین بن گئی اچھا اب سائیکلو پروپین آپ کو پتا ہے بہت زیادہ انسٹیبل ہے کیونکہ یہاں پر دھیر ساری رینگ سٹین آپ کو ملتی ہے نیکس ٹیپ میں آپ کے پاس کیا ہوگا جو آپ نے بیس یوز کی وہی اٹیک کرے گی اس الیکٹروفیلی کاربن کے اوپر اور یہ والا بونڈ کلے جائے گا اوکسیجن کے اوپر تو کیا بنے گا او نیگٹیو اور یہاں پر آ جائے گی او سی ایچ پی سمجھ آیا اچھا نیکس ٹیپ میں آپ کو پتا ہے کیا ہونے رینگ اوپنیگ رینگ اوپن کر دیں آپ یہ والا نیگٹیو جب یہاں پر اترے گا کون تھا بونڈ بریک کروگے تردی ہے میری چوٹکی بھی نہیں لگ رہی سردی کی وجہ سے چوٹکی بھی نہیں ماری جا رہی اچھا چلیں پیارے بچوں مجھے بتاؤ یہ والا بونڈ بریک کروگے یا یہ والا دیکھو یار دونوں طرف سے سیم ہے ادھر بھی کیا ہے پی ایچ ادھر بھی کیا ہے یہ ان کے پاس ایک ایک ہیڈروجن ہے نا تو دونوں طرف سیم ہے تو جو انسا مرضی آپ بونڈ بریک کر سکتے ہیں بٹ یہی پر اگر میں کوئی گروپ لگا دوں صحیح ہے تو پھر آپ ڈیسائیڈ کروگی ٹھیک ہے جہاں آپ کے پاس الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہوگا نا وہاں سے بونڈ بریک نہیں کرنا کیونکہ اس پر اگر نیگٹیو چار جائے گا تو الیکٹرون ڈونیٹنگ اس کو ہائیلی انسٹیبل کر دے گا بٹ جہاں پر الیکٹرون ڈڈروئنگ گروپ ہوگا وہاں پر آپ جو ہے وہ پھر بونڈ بریک کریں گے صحیح ہے ہاں تو پھر وہ گروپ ڈیسائیڈ کرے گا کونسا گروپ اٹیچ ہے بٹ ابھی کے لیے جو انسا مرضی آپ یہ بونڈ بریک کر دیں یہ والا کر دیں ایک ہی بات ہے جیسے یہ والا بونڈ بریک ہوگا تو دیکھو وان ٹو ٹھی ٹور پائیس پائیس میمبر رنگ آپ کی بنے گی اور پائیس میمبر رنگ آپ کے پاس کیسی دکھتی ہے ایسی آپ سیمپل بھی بنا سکتے ہیں بٹ ایک چل اس کی شیپ یہ ہے یہ والا بونڈ بریک ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہے یہ والی کاربن کاربن ڈبل بونڈ اکسیجن بنے گا اور اس کے ساتھ او سی ایچ کی ہے اور اس پر آ جائے گا آپ کا نیگیٹیف چار صحیح ہے بونڈ اس کے اوپر شیپٹ ہوئے اس کاربن کے اوپر تو کیا آیا نیگیٹیف چار جائے گیا نیکس ٹیپ میں آپ کی پاس کیا ہے اگر میں آپ کو سنجھاتا ہوں دیکھیں اگر تو ہوتا اگر لیٹس پوز میں اس کو الگ سے کیسے نہیں دوں گا اگر یہاں پر میں لگا دوں سی ایچ پری تو اب یہ والا بونڈ بریک تر ہوگی یا یہ والا یہ والا کیونکہ اگر یہاں پر نیگیٹیف چار جائے گا تو یہ نیگیٹیف چار جائے گا تو یہ کیا کرے گا اس کو الیکٹرون دے گا مطلب الیکٹرون دونیٹ کرے گا نیگیٹیف چار جائے گا یہاں پر لاؤ گے ایسے تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ اچھا سیکنڈ کےس الیکٹرون دونیٹنگ نہ ہو الیکٹرون درائنگ گروپ لگا دوں ویری کیئر پو دیکھیں یہاں پر میں نے لگا دیا لیکس پوز این او ٹو نائٹرو گروپ کیا ہے الیکٹرون کھینچتا ہے بائی مائنس ایک اچھا اب جیسے ہی یہاں پر بونڈ بریک کرو گے یہاں پر یہاں پر کیوں یہاں پر نیگیٹیف چارج آئے گا تو نیگیٹیف چارج کیسے سٹیبلائز ہوگا جتنا جو نیگیٹیف چارج ہے وہ دسپرس ہوگا جتنا وہ نیگیٹیف چارج ختم ہوگا اس نے وہ سٹیبل ہوگا تو یہاں پر اگر جو الیکٹرون ویچھ ڈڈرائنگ گروپ ہے جس کاربن پر وہاں پر بونڈ بریک کرواؤگے اور جس کاربن پر الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے اس کے اوپوزٹ سائیڈ پر جو ہے وہ نیگیٹیف چارج لے کر آوگی کیونکہ وہ پھر زیادہ سٹیبل ہوگا سمجھ آیا میں ذرا بہت کیرفلی دوبارہ بول دیتا ہوں کہ جس کاربن پر الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے وہاں پر نیگیٹیو نہیں لے کر آنا اس کے اوپوزٹ پر لے کر آنے اور جہاں پر الیکٹرون ڈونیٹنگ گروپ ہے اسی کاربن کے اوپر اپنے نیگیٹیو لے کر آنے کیونکہ وہ الیکٹرون کھینچے گا تو وہ سیبلائز ہو جائے گا سہیئے کوئی گروپ اٹیش نہیں ہے یہ آپ کے دو قیسن بن سکتے ہیں ابھی تک کے لیے یہ ہی ٹھیک ہے اس کے آپ دو میکنیزم آپ الیکس سکتے ہیں پر لیجئے گا سولون پکڑے گا کہا سوری پروٹون پکڑے گا کہا سولون پہ ختم ہو جائے گا تو کیا بنے گا آپ کے پاس دبل بون او سی ایچ تری یہ آپ کبن گیا ایس ٹھائٹ میمبر تو سکس میمبر میمبر می کنورٹ ہوئی تو آگ پاس رنگ کون ٹریکشن ہوئی سمجھ جائے کس طرح اگر سائیکلی کٹون ہو تو ایک لیس کاربن والی جو رنگ ہے وہ آپ کے پاس خوم ہوگی اور ابھی تک کے لیے کارباکس لی کوئی اگزیمپل آپ کرنی اگزیمپل اس کا میں آپ کو مرد دی دی ہوں ٹھیک ہے میں ساری اگزیمپل بھی آپ کروا کے ایسٹر بنا دیا بس آپ اگزیمپل میں اسی کہ دوں گا لائک ہوں 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 لگا دیا ہیلپا پوزیشن پر ہیلو ہوں ہو او ایچ نیگٹی بیس دے دی سہی اچھا وٹ مل بھی فائنل پروڈکٹ فائنل پروڈکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں بنانی آپ نی خود ہے اگر آپ اس کو ٹھیک بنا لیں تو وہ آپ کا ٹھیک ہوگا اور کومن سیکشن میں بتا دیں گی کہ سر میں نے لاست پیسن جو آپ نے دیا تھا وہ کر لیا اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو میں سیدیس ہو جاؤ گا کہ یار بچوں نے کر لیا اور میری سمجھ تو اتنا ہی کچھ تھا فیوریس کی ری ارینجمنٹ میں انشاءاللہ نیچ لیکچر ہم لے کر آئیں گے دیکھ لیں نیچے آپ کو تھمنیل مل جائے گا مجھے ابھی تک کے لیے یاد نہیں کام نہیں کر رہا سردی بہت زیادہ ہے تو اب تک کے لیے اجازت دیں نواز بڑھتے رہے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سبسکرائب to my channel